بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف کی شرائط کلاس اسلام میں عمر بل معروف نہیں یعنی المنکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن مجید نے اس فریضے کے بارے میں کافی تاقید کی ہے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی اپنے تربیتی کام کو جاری کرنے کے لئے اس کا سہرہ لیا ہے اس لئے کلاس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کرشاد ہے تم ایک بہترین عمت ہو جو لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لئے ظاہر کی گئی ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو کلاس اس آئے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی خاص رنگ و نسل قوم یا ملک کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ تمام بنینوں انسان کی خدمت اور اصلاح کے لئے پیدا کیا گئے ہیں اس خدمت اور اصلاح کا ذریعہ یہ ہے تو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اسی طرح کلاس سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کی رفیق ہیں وہ بلائی کا حکم دیتے ہیں وہ برائی سے منع کرتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب اہل عالم پر غالب ہے اور دانا اور حقمت والا ہے کلاس مہاشرے کے اندر اچھائی کو برقرار رکھنے اور برائی کو روکنے کے لئے قرآن جیتیں بڑی اہمیں دیئے ہیں قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالی نے حضر لقمان علیہ السلام کی نصیتوں کا ذکر کچھ اس طرح کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے یقیناً یہ ہمت کی کاموں میں سے ہے کلاس آج دیس مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے دین خیرخواہی کا نام ہے ایک کوچھ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جہاں بھی وہ اللہ سے ٹرو برائی کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو کلاس بے شک جو ہے وہ دین خیرخواہی کا نام ہے اس خیرخواہی کا دائرہ ہر شخص تک پہلا ہوا ہے اور اس کا فیضان پوری انسانیت کو ملنا چاہیے خیرخواہی کی انتہا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر اور عذیتیں جھیل کر لوگوں کو جھنم کا اندر بننے سے بچانے کی پوری کوشش فرمائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا کلاس جیسے کہ ہم بڑھ چکے ہیں کہ عمر بالمعروف ونہین یعنی المنگر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جب اسلام کی تبلیغ کا کام اعلانی اور کھل کر ہونے لگا تو اس وقت یہ پہلو توجہ طلب ہے کہ آخر وہ کون سے عالی حصول تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور مکہ کے پتھر دلی انسانوں کو موم کر کے اسلام کے دامن میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے جو حصول اپنائیں ان میں سے چند یہ ہیں قرآن مجید میں سور نقل میں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رب کے رستے کی طرف حکمت اور امدہ نصیت کے ساتھ دعوت دو یعنی کلاس اندہ دون تبلیغ نہ کی جائے بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کیا جائے لوگوں کے ذہن کو اور حالات کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق بات کی جائے اشاد ہے سور بنی اسرائیل میں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو وہ زبان سے ایسی بات نکالا کریں جو بھلی ہو اس آیت سے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا یہ حصول واضح ہوتا ہے کہ اہل ایمان غیر مسلموں سے گفتو میں تیز کلامی سے کام نہ لے بلکہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی منعرم دلی سے بات کریں اسلام عمر بالمعروف کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مخالفین چاہے کیسے ہی دل دکھانے والی بات کریں لیکن ہمیں وہ برداشت کر لینی چاہے یعنی کلاس اگر ہم کسی کو حق بات کی طرف پلاتے ہیں تو شاہستر جبان میں بلانا چاہیے نرمی سے بات کرنی چاہیے قراری پجیت میں اشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اکتیار کرو معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ علچو یعنی کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت و طبیق کے دوران مکہ والوں نے کتے ظلم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پنچائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر فطر گزر کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لوحان کیا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا ہی کی کلاس حق بات کی طرف بلانے کیلئے شبکت کے ساتھ پیش آئیں اچھی بات کی تلقین کرتے رہیں اسی طرح مخالفین کے ظلم اور شرارت و اعتراضات سے اپنی طبیعت کو مت علچائیں اور ناغواری محسوس نہ کریں محروف اور نہیں انہی المنکر کے لئے ضروری ہے کہ بھیلوس دعوت دی جائے اور ایسا کرنے میں کوئی ذاتی یا دنیاوی غرض شامل نہ ہو بلکہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنوطی کا طلبکار ہو خلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نرم محذب و شائستہ طریقے سے انسانیت کی قائعی پلرتی اور دوزہ کی گھر سے اٹھا کر جنت الفردوس کا امین بنا دیا دعا ہے کلاس اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہیں انہی المنکر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے آمین کلاس امر بالمعروف اور نہیں انہی المنکر کے مشکل سوالات کرتے ہیں سوال نمبر چھے دیکھیں امر بالمعروف اور نہیں انہی المنکر کی شرائط بیان کریں سوال نمبر چھے کا انصر ہے امر بالمعروف اور نہیں انہی المنکر جہاں اس کا درہم ہے وہیں اس کے لئے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں اس انسلے میں جن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ان میں سے چند ایک باتیں درج کی جاتی ہیں صحیح تبلیغ کا صحیح طریقہ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی جازت نہیں آپ اس بات کے تو پربند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری وضاحت اور دلائل سے سمجھا دیں لیکن اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اکتیار اور اور ازادانہ مرضی انتقاب پر منحصر ہے اور آپ پر لازم ہے یہ کام حکمت اور امدہ نصیت کے انداز میں سر انجام دے اگلا پوائنٹ کلاس حکم خدا بندی حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کو حکم ہوا تھا دیکھنا ہے نربی کے ساتھ بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہمارا فضل و حسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی اگر تم تنخو اور سخت تل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس پیڑتا اور تمہاری بات سنتا اگلا پوائنٹ کلاس نرمی سے بات کرنا نیکی کو حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں کیونکہ اگر سخت تھی اور اکھڑپن سے کام لیا تو فائدہ کی بجائے نقصان کا امکان ہے واضر وصیحت فاظر وصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود با خود مخاطب کے دل میں اتر جائے سوری لیسا کی آیت نمبر سکسٹری میں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اور اس کے ساتھ دل میں سانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے اس لئے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا شرط تبلیغ اس طرح اس بات کی بھی تقید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں کلاس یہاں تک سوال نمبر چھے کا انصر ہے اضافی مشکی سوال دیکھیں کلاس عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر سے کیا سبق ملتا ہے انصر ہے نیکی پھلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زنگی کے ہر دور اور ہر مراحل میں لازم ہے ہم دین کا پوری توجہ سے متعلق کریں خود بھی اس کا علم حاصل کریں اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ کے ایک کام و ہدایات جاتے رہیں اگر کوئی شخص برا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیزوں اقارب بھی محفوظ نہیں رہ سکتے اس لئے بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لئے ہم بھی اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کریں کلاس یہاں تک اس سوال کا انصر ہے خالی جگہ پور دیکھیں کلاس علیف عمر کے معنی ہے کسی کام کے کرنے کا ڈیش دینا حکم بے نہیں کے معنی ہے کسی بات سے ڈیش نہ دینا نہیں کے معنی ہے کسی بات سے روک دینا جی معروف وہ ہے جسے آپ ڈیش ہوں اور اسے اجنبیت محسوس نہ کریں معروف وہ ہے جسے آپ واقف ہوں اور اسے اجنبیت محسوس نہ کریں دال منکر وہ ہے جو انسانی فطر سے ڈیش نہ رکھتا ہو منکر وہ ہے جو انسانی فطر سے مطابقت نہ رکھتا ہو امت مسلمہ پر ڈیش فرض کرا دیا گیا ہے امت مسلمہ پر عمل بھی معروف وہ نہیں انیل منکر فرض کرا دیا گیا ہے اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال مرات ڈرس چواپ پر ٹک تھا نشان لگائیں نمبر ایک تم سب سے بہتر بندے ہو امت ہو انسان ہو یا مرد ہو آنسر ہے امت ہو تم سب سے بہتر امت ہو دو دین کے بارے میں اجازت نہیں جبر کی عمل کی تبلیغ یا نصیحت کی دین کے بارے میں اجازت نہیں جبر کی نمبر تین دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا جذبہ نعرہ دعویٰ یا خیال دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا جذبہ نمبر چار نیکی کی طرف بلانے کے لئے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ذکرہ سوم سلوات یا ذکات نیکی کی طرف بلانے کے لئے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ذکرہ نمبر پانچ نیسیت اس طرح کی جائے کہ بعد مخاطب کے اتر جائے کان میں دل میں دماغ میں یا خیال میں نیسیت اس طرح کی جائے کہ بعد مخاطب کے اتر جائے دل میں کیسے یہ مشکل سوالاتوں کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا خدا حافظ